امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس ہم تم ہم تم دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی رمضان خصوصی ٹیلی ویژن رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا مومینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اسلامی کی مرکزی کاسٹ میں آدر زمیر، رمشا خان، سارا خان اور جنید خان شامل ہیں اسلامی کی ٹوٹل اکتیس اکسات ہیں اسلامی کا پریمیر تین اپریل دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسلامی کی آخری قسط تین مئی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی یہ سیریز ایک محلے کے دو گھروں کے گرد گھونٹی ہے جہاں ایک گھر میں ذہین لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے گھر میں اچھے اخلاق والے لڑکے ہیں نمبر نو سنگے ما سنگے ما ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیخ سپیر کے ہیمبلر سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ممینہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھونٹی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان حلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ گاگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم سانیہ سعید نمان اجاز سمیہ ممتاز ہانیہ عمر کبرہ خان زاویار نمان اجاز اور عمیر رانہ شامل ہے یہ سیریل آتیف اسلم کی ٹیلی ویژن اداکاری کی شروعات ہے جو حلمت خان کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس ٹرامے کی ٹوٹل 26 اکسات ہیں اس ٹرامے کا پریمیر 9 جنوری 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس ٹرامے کی آخری قسط 3 جلائی 2022 کو نشر کی گئی نمبر آٹھ مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاو ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ محصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان باحیسیت عریب کا تعلق ایک عالی طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی نفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے بہاج علی بطور ساتھ ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بد قسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے بختاور بختاور ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے شاہد شفاعت نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کا پریمیر سترہ جولائی دوہزر بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے مومینہ درید نے ایمڈی پرڈیکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اس رامے میں یمنا زیدی کو ایک نوجوہ لڑکی کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو اپنی مشکلات سے بچ کر اپنے لیے ایک بہتر کل بنانا چاہتی ہے اسے نادیہ احمد نے لکھا ہے اور اس رامے کی اب تک اٹھارہ اقساط نشر ہو چکی ہیں نمبر چھے میرے ہم نشین میرے ہم نشین دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے مصبہ علی سید نے لکھا ہے علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہبا بخاری، احسن خان، شہزا شیخ، سید جبران، مومنہ اقبال اور مومل خالد شامل ہیں یہ خواہش مند دوکٹر کے سفر کے گرد گھونٹی ہے جس کا مقصد اپنے علاقے میں ہسپتال کا قیام ہے کیونکہ اس کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اسے حاصل کرنے میں اسے کئی رکابتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس رامے کا پریمئر چھے مئی دوہزار بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط یکم اکتوبر دوہزار بائیس کو نشر کی گئی اس رامے کی ٹوٹل ٹین تالیس اقصاد ہیں نمبر پانچ وہ پاگل سی وہ پاگل سی ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اسے ساد یا اختر نے لکھا ہے فیصل بخاری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے ہمائیوں سعید اور شہزاد ناصب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوس کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا خان، عمر شہزاد، ساعت قریشی، زباب رانہ اور بابر علی شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل باسٹ اقصاد ہیں اس رامے کا پریمئر ستائیس جولائی دوہزر بائیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط سات اکتوبر دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر چار چودریان سنز چودریان سنز دوہزر بائیس کی ایک پاکستانی رومانوی فیملی رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اصل قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، آئیزہ خان، سحیل احمد، عرصہ غزل، مدیہ رزوی، آسمہ عباس، یاسر نواز، بینش چوہان، نور الحسن اور شگفتہ اجاز شامل ہیں اسے سید وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل تین تیس اقصاد ہیں اس رامے کا پریمیر تین اپریل دوہزر بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قیسٹ پانچ مئی دوہزر بائیس کو نشر کی گئی نمبر تین حبس حبس رامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے فیروز خان اور اشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے اے مشتے خاک میں پرفورم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیریل حبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئیشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوان لڑکی کی زندگی کے گدھ کھونٹی ہے آئیشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے آلیا مختوم نے اسے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر دو میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے ہمائیوں سعید اور شہزان ناسیب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے کاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کا پریمئر تیز دسمبر دوہزار اکیس کو اے آر ویڈیجٹل پر ہوا اسٹرامے کی آخری قسط تین اکتوبر دوہزار بائیس کو نشر کی گئی اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرہان سعید، حانیہ آمر، سبا حمید، وسیم عباس، سمینہ احمد، زویا ناصر، ہیرہ عمر اور تارہ محمود شامل ہیں اسے سائرہ رزان لکھا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل چالیس اقسات ہیں میرے ہم سفر حالہ کی ایک لڑکی کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا قزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ زگرت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا اس کے قزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار لیا نمبر ایک کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی ایک پاکستانی ٹیلی ویجن رومانوی سیریز ہے جسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسرامی کی مرکزی کاسٹ میں لیلہ واسطی شہود الوی ہماز شویب زینب قیوم نمان اجاز دانش تیمور اتیقہ ارڈو ارڈو ریف شاہ سلیم شامل ہیں اسرامی کا پریمیر گیارہ مئی دوہزر بائیس کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسے راہ دین شاہ نے لکھا ہے احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسرامی کی ٹوٹل چونٹیس ایک ساتھ ہیں اسرامی کی آخری قیست چودہ دسمبر دوہزر بائیس کو نشر کی گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ